زرطاقل صاحب آپ کو کیا آپ ہمیں بتا سکیں گی کہ آپ کی حکومت کی اس وقت پرائیورٹی ہے کیا تینکیو رکھ صاحب تینکیو فور انوائٹنگ بھی ہماری گورنمنٹ کی ٹاپ پرائیورٹی جو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کوویڈ نائنٹین ہے اس کی سٹارڈیج ہی ہے کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے کیا کا ہم نے اقدامات کی ہیں جس کے میں کچھ مثال آپ کس طرح کی سے دے سکتی ہوں کہ اٹیس ہزار کے قریب جو ہیں وہ صحتیابوں کے لوگ گھر جا چکے ہیں پچیس ہزار کے قریب ہم لوگوں نے جو ابھی یہ تیاری کی تھی جو ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا تھا پچیس ہزار چھ سو ٹیٹر جو ہم نے سپیشل بیڈز کے مریضوں کے لیے مختص کیے ہیں ایک ہزار دو سو پندرہ ہم نے سپیشل جو ہے وہ وینٹی لیٹرز اس کے لیے کیے ہیں اور پانچ ہزار چار سو گیارہ جو ہم نے آکسیجن کے صورت والے بیڈز جو ہے مجبوری طور پر کی ہیں چار لیپ کام کر رہی تھی ہم نے اس کو سو لیپس کے اوپر پہنچا دیا اور سیون سیونٹی سکس تھراؤوٹ دے کانٹری جو ہیں ہم نے ہسپتالوں کو مختص کیا ہے ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس بھی کام کر رہے ہیں آئیسولیشن وارڈس بھی کام کر رہے ہیں ڈاکٹر پیرا میڈیکل سٹاف بھی کام کر رہے ہیں آپ نے جو کہا ہے کہ ہماری کیا ٹاپ پریارٹی ہے ٹاپ پریارٹی ہماری ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لوگوں کو بچانا بھی ہے اور جو کہ وی ایچو کی ہی ایڈوائزری ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پینڈیمک کے بجائے انفرشنٹلی انڈیمک میں چینج ہو سکتا ہے اور آلموس چینج ہو گیا ہے جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی ہم نے لیویبل کنڈیشنز میں ایسو پیس کے اوپر عمل کرا کے ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور دوسری صورت میں جو ہے ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو بھی بچانا ہے میں اس کی چھوڑی سی اگزامپل آپ کو ڈاکٹر صاحب ایسے دیتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس دس ہزاروں پہ ہیں اور میں اس ڈاکٹر آپ کو کہوں کہ آپ نے دس ہزار میں ورلڈ ہیلتھ اوگرنیسیشن نے یہ بھی کہا کہ حکومت پاکستان کو روزانہ پچاس ہزار کے قریب ٹیسٹ کرنے چاہیے اور حکومت پاکستان کے پاس ابھی بھی تمام ہاسپلڈ میں ساڑھے ساتھ سو وینٹی لیٹر ہیں جبکہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس تیرہ سو سے زیادہ وینٹی لیٹر ہیں تین ماہ جو ہیں گزر چکے ہیں ورلڈ ہیلتھ اوگرنیسیشن یہ بھی کہتی ہے کہ انٹرمیٹنٹ کمپلیٹ لوگ ڈاون اور پارشل لوگ ڈاون کے درمین آلٹرینیٹ کرنا چاہیے ورلڈ ہیلتھ اوگرنیسیشن نے بھی کہہ رہی ہے کہ اس وقت دنیا میں دسوہ نمبر ہے پاکستان کا ریٹ آف انکریز کا حالانکہ پہلے بہت کم تھا میں آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں کہ سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے عید سے پہلے کس طرح سے التجا کی تھی کہ عید سے پہلے لوگ ڈاون کو کھولینا کیونکہ اس کے ملٹپل ایفیکٹس ہوں گے بکہ ظاہر ہے عید کی ایک سائٹمنٹ ہے وہ ٹکڑا سن لیں پھر مزید میں بات چاہوں گا کہ منسٹر صاحب آئی ایکسپلین کر سکیں آفٹر دس مراد علی شاہ صاحب کو سن لیتے ہیں آپ نے دیکھ لیا نا جو لوگ ڈاون کھلا تھا بزاریں کھلی تھیں آپ کے اخباروں نہیں رپورٹ کیے میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بزاروں میں اچھی باتیں لوگ کرید و فروغ کریں لیکن کیا ایسا محل تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے کہیں سادگی سے عید منائی جائے میں ایک چیز وہ کہہ رہا تھا پھر رک جاتا ہوں اس لیے کہ درتا ہوں لیکن میں کہہ دوں میں آپ سے یہ پیچھلیں میں کروں گا درخواست نہ نکلیں گھروں سے اپنے گاؤں میں نہ جائیں جو لوگ بہت زیادہ اس وقت اگر دہاتوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے وہ اس طریقے کی نہیں ہے اب دیکھئے زرتاج گل صاحبہ جو ورلڈ ہیلتھ آگنیزیشن کا خط ہے اس میں بقاعدہ بلیکنڈ وائٹ میں مینشن ہے کہ اس وقت کوروڈ کا جو وائرس ہے جو اس سے پہلے بڑے شہروں میں تھا وہ پنجاب کے اور سندھ کے تمام جو ازلاں ہیں اور تحصیلوں تک چھوٹے ٹاؤنز تک پہنچ گئے یہ پریسائزلی وہ چیز ہے جو مراد علی شاہ صاحب بان کر رہے تھے اور اس میں ایک خاص قسم کی سائنٹیفیک وجہ ہے کہ ظاہر ہے عید الفطر کا جس قسم کا احتمام ہوتا ہے جس قسم کا جوش و خروش ہوتا ہے حکومت نے عید الفطر سے پہلے لوگڈاؤن کو ایز کر کے عید کو زیادہ اہمیت دی اس میں عدالت کے کومنٹس بھی شامل ہیں جس کے نتیجے میں جو سائنٹیفیک ریالیٹی تھی اس کو اگنور کیا اگر عید کے بعد بھی لوگڈاؤن کو ایز اپ کرتے تو اتنی ایک سائٹ پر نہ ہوتی جتنی عید پر دیکھی گئی اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اہم بھوکت رہے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں میں تو آپ کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ WHO کی ایڈوائزری جو ہے وہ ہم ہمیشہ فالو کرتے ہیں اس لئے پاکستان ٹاپ سکس میں مالک میں بھی ہے جو کوویڈ نائنٹین کی کوشش ہیں جو پاکستان کے پرائم سٹر عمران خان کی ہیں اس کو وہ سرات ہیں کہ پاکستان ٹاپ سکس میں مالک میں جنہوں نے اچھی سٹرائیڈیز بنائی ہیں جہاں تک میں آپ کی اگزیمپل یہ دے رہی تھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب WHO نے اپنے ہیلتھ کو ارگنائزیشن کو ان کی ٹاپ پریوریٹی انہوں نے وہی ایڈوائزری دینی ہے مگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی بھی ان کا ایشو ہے لوگوں کو سہولت پہنچانا بھی ان کا ایشو ہے بزنس کمیونٹی کو اور بزنس کو چلانا بھی ہے غربت کی لکیر سے جو لوگ نیچے جا رہے ہیں اسٹی پی آئی کہتے ہیں کہ اگر آپ مزید لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو نو لاک کے قریب چھوٹے کاروبار بالکل پاکستان میں ختم ہو جائے گا نو لاک کاروبار کے اوپر کتنے لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں دھائیس کروڑ لوگ جو ہیں وہ آلیڈی اس وجہ سے ایفریکٹڈ ہو چکے ہیں اور پہلے بھی چالی سے ساٹھ فیصد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے تھے تو ہم نے کرونا سے بھی بچانا ہے مگر جو ڈیلی ویجرز جو روزانہ کما کے لاتے ہیں ہم نے ان کو بھی ٹھیک ہے احساس کے حفالت کیش پروگرام ہم نے پرائمز شیمران خان نے دیا بارہ ہزار ہم نے کیش دیا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس نے پوری قوم کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے اگر فرص کرو آپ کے پاس دس ہزار روپے ہیں اور میں اس ڈاکٹر آپ سے کہوں کہ آپ نے دس ہزار روپے میں گھر بھی نہیں چلانا آپ نے بجلے کے بل بھی نہیں دینے آپ نے کچن بھی نہیں چلانا دس ہزار کی صرف آپ نے دوائی خریدنے ہیں تو آپ ذاری باتیں مجھ سے ڈسیگری کریں گے تو ہیلتھ آرگونیزیشن تو ٹھیک کہہ رہی ہے تو وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن یا پھر بلکل لوگ ڈاؤن لاسٹ آپشن تو آلیڈی ہی موجود ہے مگر اندین پھر وہی بات ہے کہ لیویبل کنڈیشن میں بیس سلوشن کی طرف جایا جاتا ہے اور یہ اکیلے ہم فیصلہ نہیں کرتے ہیں جو سین کے سی ایم صاحبے وہ آلیڈی انسی سی مر انسی او سی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ذاری باتیں وہ اپنی سجیشنز وہاں پہ دیتے ہیں اور انہوں نے ہی انہی کی بزنس کمیونٹی کراچی میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی تھی تو کیا جب انہوں نے سمارٹ لوگ ڈاؤن یا جو انہوں نے سخت لوگ ڈاؤن کیا تھا کیا لائیاری میں نہیں پھیلا کیا پاکستان میں لوکل ٹرانس مشن 94% پہ نہیں چلی گئی ہے تو اس میں سین کراچی سبکل شامل اس آخر چوبیس گھنٹے میں تالیس گھنٹے میں لوگوں نے خوراک بجلی پانی کیلئے یا دبائی کیلئے تو نکلنا ہے نا تو پھر جب اچانک سے لوگ بریک کرتے ہیں اور دو گھنٹی کافی ہی دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا موقف آپ کا جو بھی حکومت کا موقف آ گیا ہے تو اب حکومت کی کیا ہے اس وقت تھنکنگ کیا ہے حکمت عملی کیا ہے برین بیو دیکھیں ڈاکٹر صاحب پہلے یہ کہ ابھی آپ نے ایکزامپل دی کہ عید کے اوپر سپیشلی لاکڈاؤن کو نہیں کھولنا چاہیے تھا گورنمنٹ نے کیوں کھولا اور صرف مراد علشاء کنونس تھے کہ نہیں کھولنا چاہیے تھا ایف آئی ریمیبر ایٹ اور میں اپنی میموری کو ریکال کروں اس سے پہلے تو یہ سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا تھا اور یہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے سندھ کی طرف سے یہ میرا خیال ہے کہ گئی تھی اور یہ نوٹس یہی ہوئے تھا کہ سپریم کورٹ نے ہی بارہہ اپیل کی تھی اور سندھ گورنمنٹ کو بھی کہا تھا کہ جی آپ جو ہے لوگ ڈاؤن کھولیں اس سے پہلے تک کے کاروبارے زندگی چلتا رہے سو اس کو تمام لوگوں نے فالہ کیا میں یہ مانتی ہوں کہ لیکن جب سپریم کورٹ کی یہ اوبزیویشن سامنے آئی تو آپ کی پارٹی نے شادیانے بجائے آپ کی پارٹی کے لیڈروں نے یہ کہا ٹیلیویجن پروگرامزیں بیٹھ کے کہ ہم ونڈیکیٹ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے کورٹ کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہماری حکمت عملی جتی وہ ٹھیک اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی حکمت عملی کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی آپ سائنٹیفکلی ایکیوریٹ نہیں تھے اور آپ مسلسل ڈیفرنٹ قسم کی پوزیشنز لے رہے تھے ابھی بھی آپ آنسٹلی اس اسیشو کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں سپریم کورٹ کو تو ویلکم کیا نا آپ نے آپ کو تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف فوری طور پر اٹرنی جنرل کو اپیل فائل کرنی چاہیی تھی اچھا ایک تھی ہے کہ آپ نے جو اپنی پورا آرگیومنٹ دیا اس میں آپ نے خود آنسر بھی کے دے دیا کہ سب ٹیکنیکل ایسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ایڈوائزری چاہی ہوتی ہے کہ ایڈوائزری لے لی جائے وہ بیٹر سیلوشن ہے میں ذاری باتیں نہ میں اس فیلڈ کی ماہر ہوں نہ ہی میں کانندان ہوں نہ ہی میں ٹورنی جنرل یا اس کے آفس کو فالو کرتی ہوں سوائے اس کے کے سپریم کورٹ کی میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں لیکن بہرحال اگر ہم یہ بھی اگر ہم سپریم کورٹ کو بھی چھوڑ دیں آپ نے مجھ سے چونکہ ایڈ پہ بات کی تو میں اس لئے ایڈ کے سیاب سے کہا اور مراد علی شاہ کا آپ نے کہا یہی میڈیا مراد علی شاہ کو اس چیمپین جو ہے وہ پوٹری کرتا رہا ہے تو انہوں نے تو سخت لاکڈاؤن کیا پھر لوکل ٹرانسمیشن صرف سکس پرسنٹ باہر سے تو نائنٹی فور پرسنٹ لوکل ٹرانسمیشن کی ہوئی تو پھر تو اصولی طور پر سندھ کے اندر جب اتنا سخت لاکڈاؤن انہوں نے کیا انہوں نے انفیکٹ کرفیو بنایا اور بہت زیادہ اچھا چیمپین بنایا کی میڈیا نے اور آج بھی آپ تعریف کر رہے ہیں مراد علی شاہ کی تو پھر تو وہاں پہ ایک کیس پہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو تین چار ہفتے کا انہوں نے سخت لاکڈاؤن یا کرفیو کیا سو انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے اور جو بھی ایکسپرٹس یا ڈاکٹر کہتے ہیں ایوالونگ سیچویشن دنیا کے اندر بھی ہے پاکستان کے اندر ہی ہے کوئی رسک فری سیچویشن نہیں ہے ایوالونگ سیچویشن کے مطابق گارمنٹ کی جو سٹرائیجیز ہیں وہ گارمنٹ کی سٹرائیجی اکیلے پرائم منسٹر ہی نہیں تمام ہیٹس اور دیکھیں آپ ایک بات یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے آلمس تمام ہی ہیلتھ منسٹر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں وہ تمام وہاں پہ بیٹھتے ہیں فیصلے کرتے ہیں اپنے ملک کے لحاظے اور کوشش کی جاتی ہے دیکھیں میرے ایک رسپونسیبلیٹی تھی میں ایت سے پہلے جب کوویڈ نائنٹین کے اوپر جب پارلیمنٹ کے اجلاس ہوا تو میں نے کھڑے ہو کے کہا خواتین سے میں نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کا واسطہ ان غریب عوام کے لیے ہم ملک خود رہے ہیں تو آپ پلیس شاپنگ کے لیے اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی کے زندگی رسپ میں نہ ڈالیں لیکن تھوڑا سا عباسی صاحب نے کہا کہ ہماری سٹرائیجی نہیں ہے آپ کے لیے تو پورا کوویڈ نائنٹین جو ہے پارلیمنٹ کے اجلاس بنایا غربت کو ایکسکیوز بنایا نہیں تھوڑا سا غربت کو ایکسکیوز بنایا غربت کو ایکسکیوز بنایا